سنو شریمان سورف گانگولی یہ بات نہیں ہے معمولی میرے آؤٹ ہونے سے ہماری ٹیم سکتی ہے یہ میچ ہار آپ کیوں اشارہ کر رہے ہیں بار بار جی ہاں دوستوں کل دلی اور راجستان کے میچ میں کچھ ایسا ہی محول دیکھنے کو ملا جب راجستان کی پاری کے سولہ وے اوور میں سنجو سیمسن کو کیچ آؤٹ دیا گیا تو سنجو سیمسن امپائر کے ساتھ بحث کرنے لگے کیونکہ جب شائی ہوپ نے اس کیچ کو پکڑا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا پیر باؤنڈری لائن کو ٹچ ہوا تھا لیکن تھرڈ امپائر نے انہیں آؤٹ قرار دے دیا اس کے بعد سنجو سیمسن میدانی امپائر پر بھڑک گئے اور کافی دیر تک ان کے ساتھ بحث کرتے رہے کیونکہ وہ اس سمیے جبردست بلے بازی کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کو میچ جتا سکتے تھے اور کیچ بھی کلیر نہیں لگ رہا تھا امپائر سے بحث کرنے میں سمیے خراب ہو رہا تھا اسی بات سے دلی کا کھیمہ خوش نہیں تھا رکی پونٹنگ سنجو سیمسن کی اور اشارہ کر کہہ رہے تھے اس کے بعد جب سنجو سیمسن ریسنگ روم کی اور گئے تو سورف گانگولی بھی ان پر گصہ کرتے ہوئے نظر آئے وہ ٹائم ویسٹ ہونے کا اشارہ کر رہے تھے اس کے بعد سنجو سیمسن گانگولی کے پاس جا کر بھی ان سے بحث کرتے دکھائی دئیے کیا یہ فیر کیچ تھا یا امپائر سے گلتی ہوئی ہے اور سنجو سیمسن کا اس طرح امپائر سے بحث کرنا کیا صحیح تھا اپنی رائے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں